اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں ہوں گے پاکستانی ہوتس ڈراماز جن کی کہانی نے نہ صرف تہلکہ مچا دیا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی گو سپس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور دیکھنے والوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیوں تو چلی آج کے کاؤنٹ آن میں ان ہوتس ڈراماز کے کیا اور کیوں کے جواب تلاش کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے انٹرینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں دراما سیریل محرم ویورس ڈراما سیریل محرم ایک ہار ٹاپک پر بنا ڈراما ہے جس کی سٹوری بھی بولڈ ہے کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جسے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اپنی بھابی سے شادی کرنے کو کہا جاتا ہے ہمزہ اپنی بھابی اکرا کی عزت کرتا ہے لوگ ان کے رشتے پر شک کرنے لگتے ہیں ہمزہ کے والد اس سے کہتے ہیں کہ اکرا سے شادی کر دو ہر ایک کا موں بند کر دو اکرا کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمزہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس سے شادی کر لو اپنی زندگی کی محبت سے شادی کرنے کے بعد وہ حمزہ سے اکرہ کو چھوڑنے کو کہتی ہے بہت سارے جذباتی دھماکوں اور مشکلات کے بعد وہ آخر کار ایک اور بولڈ سیٹلمنٹ ہوتی ہے محرم کے گاسٹ میں زاہید احمد اور عائشہ خان مرکزی کرداروں میں ہیں ڈراما سیریل گلے رانہ گلے رانہ میں کافی سارے ہارٹ سینز ہیں اور شادی سے پہلے کے تعلقات کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا گیا گلے رانہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے کنا پرست آدمی عدیل اگوا کر کے شادی کے قاقزات پر دستخط کرنے پر مجبور کرتا ہے عدیل گلے لانہ سے جیلس ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو بہترین سمجھتی ہے اور کئی بار اس کی پیش قدمی کو مسترد کر چکی ہوتی ہے گلے رانہ سے زبردستی شادی کرنے کے بعد وہ اس کی زندگی کو جہنم بناتا ہے اور اسے مسلسل زلیل کرتا ہے عدیل آخر میں توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے لیکن گلے رانہ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے ڈراما ختم ہونے سے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی لیکن اتنی تظلیل کے بعد کم از کم ایک عورت کو اتنا حق ملنا چاہیے تھا گلے رانہ کی کاسٹ میں سچل علی اور فیروز خان مرکزی کرداروں میں ہیں جاما سیریل عشق زہ نصیب عشق زہ نصیب ایک ہار ٹاپک پر بنا ڈراما ہے عموماً ایسے مسائل پر ڈرامے بنانے کا رواج بلکل بھی نہیں ہے عشق زہ نصیب ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں ہے جس کی شخصیت میں خلل پیدا ہوتا ہے یہ اس کی بیوی کے لیے بھی ایک چالنج ہوتا ہے جسے شادی کے بعد اس کا علم ہوتا ہے ڈراما اچھا لکھا گیا ہے اور اس میں بہت سے راز ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے اور مبہم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے سمجھ نہیں سکے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جس صرف ایک سادہ کہانی دیکھنا چاہتے ہیں عشق زہ نصیب کی کاسٹ میں زاہید احمد یمنا زیدی اور سونیا حسین مرکزی گرداروں میں ہیں ڈراما سیریل رکیب سے بولڈ ڈراما کی لسٹ میں ہم ٹی وی کا ایک اور شہکار رکیب سے بھی ہے کہانی کا بیانیاں شاندار ہے کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے اور جب شوہر کا سابقہ آشک ان کے گھر پہنچتا ہے تو یہ عجیب کیس ہو جاتا ہے سابق آشک کی اپنے شاہر کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہے یہ ان ڈراماز میں سے ایک ہے جہاں آپ کو صدح کے نیچے دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کردار کی گہرائی میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے ہر وہ چیز جو کردار کہتے ہیں اسے بڑھ کر ہے ڈرامے میں کافی سارے بولڈ ڈائلوگز بھی ہیں اور یہ ڈراما بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے رکیب سے کی کاسٹ میں نومان اجاز سانیہ سعید حدیقہ کیانی اکرازیز اور فریال محمود مرکزی کرداروں میں ہیں ڈراما سیریل کنکر کنکر بھی ہار ٹاپک پر بنا ایک بولڈ ڈراما سیرل ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی کرن نامی لڑکی کے بارے میں ہے جس کی شادی ایک سکندر نام کے امیر آدمی سے ہو جاتی ہے اس کے خوشکوار ازدواجی زندگی کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب سکندر ایک غلط آدمی نکلتا ہے وہ اسے گالی دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ جلد ہی تھپڑوں میں بدل جاتا ہے کرن اپنی ساس سے مدد مانگتی ہے جو بیٹے کو سمجھانے کی بجائے سارا الزام کرن پر ڈال دیتے ہیں وہ کرن سے کہتی ہے کہ وہ اپنا موں بند کر لے کیونکہ خواتین کو ایسا کرنا چاہیے اور مردوں کے لئے اپنی بیویوں کو مارنا ایک معمولی بات ہے کرن اپنے لئے ایک موقف رکھتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے یہ پاکستان کے بہترین ڈراماز میں سے ایک ہے جہاں ایک عورت اپنے لئے ایک موقف اختیار کرتی ہے اور طلاق لے لیتی ہے عموماً خواتین کو صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور آخر میں مرد کو اچھا صدرہ ہوا انسان دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر یہ ڈراماز ذرا مختلف تھا اس میں خواتین کو مسئلہ حل کرنے کی بجائے مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کا پیغام دیا گیا اس ڈراماز سیریل کی سٹارکاسٹ میں سنم بلوچ اور فہد مصطفی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈراماز سیریل میرے قاتل میرے دلدار میرے قاتل میرے دلدار آپ کے لئے ایک سرپرائز ڈراماز ہو سکتا ہے یہ ایک لڑکی ماہم کے بارے میں ہے جو سازشوں میں فسی ہوئی ہے وہ اپنی محبت سے شادی کرتی ہے لیکن اس کے بڑے بھائی کی طرف سے اسے حراس کیا جاتا ہے اس کا شاہر اپنے بھائی کو بہت اچھا سمجھتا ہے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا بہت ساری سازشوں کے بعد وہ اسے گھر چھوڑنے اور طلاق دینے کو کہتا ہے یہ بات ماہم کو بہت پریشان کرتی ہے لیکن بدلہ لینے کے لئے وہ اس کے بھائی سے شادی کر لیتی ہے ڈرامے کے احتدام پر وہ آخر کار اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے پہلے شاہر کو معاف نہیں کرتی ڈرامے کی کاسٹ میں مہوش حیات اتنان صدیقی احسن خان اور سچل علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل ذرا یاد کر ذرا یاد کر ایک ہارڈ ڈراما ہے کہانی ایک ایسے شخص حادی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی سے گہری محبت کرتا ہے وہ اسے خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن بیوی کو پیسہ اور رتبہ زیادہ پسند ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ دوستی کرتی ہے اور اپنے شاہر سے طلاق مانگتی ہے وہ اپنے رویے پر قائم ہے یہاں تک کہ اس کی ماں اسے کئی بار رکنے کو کہتی ہے اس کا پڑوسی بھی دھوکے باز ہے جو آخری وقت میں چھوڑ دیتا ہے حادی قرائے کے مکان میں رہتا ہے اور مالک اس سے پیار کرتا ہے لیکن وہ حادی کی شادی کو پوچھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کافی جدہ جہد کے بعد حادی کو یہ احساس ہوا کہ چاہیے وہ کچھ بھی کرے اس کی سابقہ بیوی کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتی اور اسے اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتی رہے گی یہ خوبصورت کہانی ہے جس میں حیرت انگیز مقالمی اور اداکاری دکھائی گئی ذرا یاد کر کی کاسٹ میں یمنا زیدی زاہید احمد سنہ جاوید اور سبا فیصل مرکزی کرداروں میں شامل ہیں ڈراما سیریل ڈائجسٹ رائٹر ڈائجسٹ رائٹر ایک بولڈ اور ہارٹ ٹاپک ہے یہ ایک اور اہم ہم ٹی وی کا ڈراما ہے جس کی کہانی منفرد ہے ڈراما ایک ناجوان لڑکی کے بارے میں ہے جو ایک کامیاب ڈائجسٹ رائٹر بننا چاہتی ہے وہ ایک قلمی نام سے لکھتی ہیں جو مقبول ہو چکی ہے اس کے گھر والے اس کی حمایت نہیں کرتے اور وہ اپنے کزن سے شادی کرتی ہے شادی کے بعد اس کی زندگی آسان نہیں لیکن وہ پوری کوشش کرتی ہے اس کے سسرال والے اسے پیسہ کمانے کے لئے لکھنے کو کہتے ہیں اور وہ صرف اس کے پیسوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اپنے شوہر کی ساتھ بہت ساری پریشانیوں کے بعد بلاخر اسے احساس ہوا کہ ان کے بچوں کو والدین کی ضرورت ہے اور اس کا شوہر بھی اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ دوسرا بولڈ ٹریک اس لڑکی کے اندر ایک امیر آدمی سے شادی کی خواہش ہے لیکن وہ شخص اس کے دل میں ساری عمر رہتا ہے اس کے شوہر کو سٹیپ ٹو پر رہنے پر مجبور کرتا ہے ڈائجسٹ رائٹر کی کاسٹ میں سبا کمر اور کوہر رشید مرکسی کرداروں میں شامل ہیں جراما سیریل اُلو برائے فروغ نہیں جراما سیریل اُلو برائے فروغ نہیں ایک ہارٹس ٹاپک ہے یہ ہم ٹی وی دراما سیریل ہے جو جا کرداروں اور ان کے ایک دوسرے سے تعلق کے بارے میں ہے ڈراما گھریلی تشادت اور ورٹس اٹا کی شادی کے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے بھائیوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بیٹی اب ان کے گھر میں رہ دی ہے تمام غزب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہانی اور تصویر کشی دیکھنے کے لائق ہے ڈرامی کی کاسٹ میں سبا کمر یمنا زیدی اور نومان اجاز مرکسی کردار ادا کر رہی ہیں ڈراما سیریل پیار کے صدقے پیار کے صدقے میں سسر کی بہو پر غلط نظر جیسے ہار ٹیشو کو اٹھایا گیا پیار کے صدقے دو نوجوانوں کی کہانی ہے جنہیں معاشرہ ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے عبداللہ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے اور اس کا سواتلہ باپ ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بز دل بناتا ہے مہجبین کے والد محبت کرنے والے ہیں لیکن اسے ظالم معاشرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے شادی کے بعد اسے اپنے شاہر کے سواتلے باپ کے ہاتھوں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ایک اور سراحہ جانے والا ہم ٹی وی کا ڈراما ہے لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا پیار کے صدقے کے کاس میں یمنا زیدہ بلال عباس اور عطی کا اڑھو شامل تھیں